گلف پاکستان کی تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز سے باقبر رہ سکیں اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ غزل جلیل اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف پاکستان آج کی ہماری مہمان شخصیت جو کسی تعرف کی محتاج نہیں جنہوں نے بہت ساری فلمیں بہت سارے گانے اور بہت ساری کتابیں لکھی تو آئیے اب انکم بیلکم کرتے ہیں ہمارے ساتھ جو موجود شخصیت ہیں ڈاکٹر حاکان حیدر غازی صاحب اسلام علیکم صاحب علیکم اسلام کیسے ہیں سیر آپ بہت اللہ کا شکر ہے آپ ٹھیک ہیں خیریہ سے الحمدللہ بہت شکریہ آپ نے مجھے آج جو بلایا سیر آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں ٹائم نکال کر آئے اور اس پروگرام کو چارچاند لگائیں سیر آپ نے جو یہ شائری کی تدا کی یہ آپ نے کیا سوچا اور کون سی عمر سے آپ نے اس کو سٹارٹ کیا کیا آپ نے سٹوڈن ڈائب سے شروع کیا یا اس کے بعد دیکھیں شائر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس میں نہ سوچنا پڑتا ہے اور نہ یہ تیاری کرنی پڑتی ہے کہ میں نے شائر بننا ہے شائری کے لیے صرف ایک ہی بات ہے یا وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اسی طرح آرٹسٹ کے لیے بھی ایسا ہوتا ہے آرٹسٹ بائی برت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا باقی چیزیں تو وقت کے ساتھ ست انسان سیکھتا ہے اور وقت کے ساتھ ست اسے پتا چلتی ہے کہ کیا عروض کیا ہے شائری میں وزن کیا ہوتا ہے شائری میں تغذل کیا ہے اسٹھیٹک سینس کیا ہوتی ہے یہ ساری چیزیں آپ کے متعلقے سے ہوتی ہے کہ کتنی متعلقاتی ذرخیزی آپ کی کتنی ہے جس سے آپ کو سمجھ آتی ہے صرف میں نے آپ کی شائری میں محسوس کیا ہے کہ آپ بہت انٹلیکچول لیبل کا لکھتے ہیں آپ نے ستائی طور کا نہیں شائری شعور سے ہے اور شعور ہوتا ہی انٹلیکچولی ڈیل کرتا ہے زندگی کے سارے معاملات کو تو کوئی بھی شائر ہے وہ اپنے اسلوب سے الگ ہوتا ہے وہ اپنا میکسیم انٹلیکٹ اس میں ڈالتا ہے اپنی شائری میں اور جتنا وہ انٹلیکٹ ڈالتا ہے اس سے وہ اپنے آپ کو ڈیفرنٹ کرتا ہے دوسرے سے مختلف کرتا ہے تو شائری میں بنیادی دو چیزیں ہیں ایک خیال ہے اور دوسرا ہے شائری میں اس کا اسلوب تو جو بھی شائر اپنے اسلوب سے خود کو نیا پن لاتا ہے یا الگ کرتا ہے دوسروں کی شائری سے یا اپنے تھوٹس کے ساتھ اپنے خیال کے ساتھ یا کسی ایک چھوٹے سے خیال کو لے کر وہ ایک نیا اسلوب سے اور ایک خوبصورت آہنگ سے ایک نئی چیز بناتا ہے تو وہ ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے ادروائز وہ ویسے ہی ہوتی ہے جیسے ہم نے مکھی پہ مکھی ماری ہو روٹین کی شائری جیسے سر آپ کی شائری میں بہت بکت ہے بہت اچھا لکھتے ہیں لیکن اس میں سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ آپ کا اندازہ بہاں بہت خوبصورت ہے مہربانی بہت شکریہ تو سر اس کے لئے بھی کوئی خاص پریکٹس کرتے ہیں آپ نہیں اس کے لئے میری پریکٹس دیکھیں خود بخود ہوگی میں کافی عرصے سے ایف ایم پر پروگرام میں کر رہا تھا نائنٹی فائی پہ بھی کیا نائنٹی فائی پہ بھی کیا اور نائنٹی نائن پہ بھی کیا اور میرے پروگرام کا نام نینہ دیا کھ لگے سو کافی عرصے سے وہ رات کو جو سونے کا وقت ہوتا ہے بارہ بجے تو پھر صبح تک جو ہے وہ چلتا ہے پروگرام ساڑھے تین چار بجے تک تو وہ پھر اس میں تھوڑا بولنا بھی آ گیا تھوڑی سمجھ بھی آ گیا لیکن سر آپ کو بہت کم مشاعروں میں سنا گیا ہے کہ آپ جاتے ہیں اور مشاعروں میں جانا آپ کو پسند نہیں ہے اس میں کوئی خاص وجہ دیکھیں مشاعرے کی شاعری اور پڑھنے کی شاعری آئی تینک تھوڑی ڈیفرنٹ ہے اور مشاعرے میں ہم شاعری کرتے ہیں داد لینے کے لئے کہ ہمیں اس شعر پر داد ملتی ہے پھر شاعر بھی کوشش کرتا ہے ایسا جو مشرا کہے جس پہ آگے سے پبلک سے داد ملے تو ایک دفعہ بہت بڑے شاعر ہیں ان کی مسیس سے بات ہوئی وہ بھی شاعران تھی تو اہل اس فیس کی بات میں کہا رہا ہوں فیض امد فیسا دی تو ہمارے ایک دوست سے یونیورسٹری میں تھے ہم ان دنوں میں ان سے پوچھا تو انہوں نے دوست نے سوال کیا کہ آپ بھی شاعری کرتے ہیں انہوں نے کہا یس میں بھی کرتے ہوں شاعری تو اس نے کہہ دیا کہ آپ کچھ چیز سنائیں کہ کیا مطلب ہے اس کا ہمارے شاعری سنائی نہیں جاتی پڑھی جاتی ہے تو جو شاعری پڑھی جاتی ہے اس کا تاثر اور ہے وہ کاری پہ اپنے اثرات چھوڑتی ہے اور جو شاعری ہم محفل میں سنتے ہیں وہاں پہ ہم داد دیتے ہیں داد دینے کے بعد وہ کافی اس کا جو پورشن ہے وہیں پہ ختم بھی ہو جاتا ہے تو اس کا تاثر بھی ختم ہو سکتا ہے سوری تو یہ ضروری نہیں کہ اس کا تاثر ختم ہو لیکن جو چیز ہم پڑھتے ہیں نا اس کا تاثر ہمارے اندر تک جاتا ہے وہ انسان کو اندر سے تبدیل کرتی ہے اور یہی اچھے آرٹ کا اچھے عدب کا ہے کہ اچھا عدب مرد کو عورت کے لیے عورت کو مرد کے لیے اور ان دونوں کو سوسائٹی کے لیے معاشرے کے لیے بڑی زندگی کے لیے تیار کرتا ہے بڑا عدب لیکن یہ جو آپ کے الفاظ کی گرہ بنتی ہے اور اسے غصت آتی ہے کہ اس کے لیے آپ کسی استاد کی زور پڑی نہیں استاد کی زور پڑی اس حد تک ہوتی ہے کہ آپ روس کو سمجھنے کافیہ ردیف کو سمجھیں کہ کافیہ کیا ہوتا ہے ردیف کیا ہوتا ہے شاعری کی بندش کیا ہے مضامین کیا ہیں آپ نے کس مضامین کو باننا ہے غزل کی بنتر کیا ہوتی ہے نظم کی کیا ہے آپ پنجابی شاعری کی بات کریں جب فوکلور میں مائیا، ٹپا، گدہ، لوری جتنے بھی فاظ ہیں یہ سب شاعری کی فاظ ہیں ٹھیک ہے تو ان کی جو کرافٹمنشپ ہے وہ الگ الگ ہے تو اس کو پھر آپ جو سمجھ میں نہیں آتا آپ کسی ٹیچر سے کسی استاد سے پوچھ سکتے ہیں شاعر تو آپ کے اندر ہوتا ہے آپ نے اس فاظ میں جا کر اس کو بیان کرنا ہوتا ہے صرف سر آپ کی زیادہ تر شاعری آپ کا کلام اور زیادہ تر کتابیں آپ کی پنجابی میں ہے اس کی کوئی خاص وجہ ہے یا آپ کو اپنی مادری زبان سے بہت پیار ہے جی مادری زبان سے پیار ہے اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جس زبان میں ہم خواب دیکھتے ہیں جس زبان میں ہم سوچتے ہیں اور جو ہماری مدر لینگویج ہے اس کا حق ہم پہ پہلے ہے اور وہی آپ کا جو ایکسپریشن ہے جو انر ایکسپریشن ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے باہر لے کر آتی ہے جو زبان آپ پڑھ کر سیکھتے ہیں وہ زبان آپ کے اس ایکسپریشن کو باہر نہیں لاسکتی جو آپ کا نیچرل ایکسپریشن ہے تو پنجابی جو ہے وہ میری مادری زبان ہے اس لیے میں جو بات خواب میں بھی سوچتا ہوں یا کرتا ہوں تو اس ہی زبان میں میں شاعری کرتا ہوں اس لیے میری زیادہ شاعری پنجابی میں پنجابی شاعر میں آپ کو کونسی ایسا شاعر پسند ہے جن کا آپ کو تو تھوٹ بہت پسند آیا دیکھیں بہت سے شاعر ہیں پہلی بات دوئیے کہ کلاسکس جو ہمارے پاس اتنا بڑا کلاسک ٹریئر ہے خزانہ جو ہے ہمارے پاس وہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں سے نکلہ ہی نہیں جاتا اس کے آپ پیچھے چلے جائیں یا اس کے اردگرد دیکھ لیں تو فوک اتنا بڑا ہمارے پاس بڑا فوک ہے تو وہ فوک اتنا رچ ہے پھر آپ کے پاس جو جدید شاعروں میں لوگ آتے ہیں وہ آپ کے ہمسر بھی ہوتے ہیں کچھ آپ کے سینئر بھی ہوتے ہیں ان میں سے بہت سے نام ہیں جو پسند کیے جاتے ہیں جو اچھی ہیں سر آپ نے ایک ڈراما کیا لکھا اس میں کہے شاہ حسین کہے شاہ حسین کہے شاہ حسین جی تو سر اس میں سائری شاہری پہ ہے ٹھیک ہے کہے شاہ حسین جو ہے سائری شاہری پہ ہے تو سر یہ آپ کو اتنا مشکل سبجیکٹ جوز کرنے کا خیال کیسے آئے مشکل سبجیکٹ پتہ نہیں میں کیا کہوں کہ شاہ حسین سے میری کوئی لگاوٹ ایسی بنتی ہے یا خود شاہ حسین نے میرے ذمہ یہ لگا دیا کہ میں نے شاہ حسین کی زندگی اور ان کی افکار کے حوالے سے یہ پلے لکھا اور یہ سارا ڈراما شائری میں اس کے جتنے ڈائلوگز ہیں وہ سارے شائری میں ہیں جتنے کریکٹرز ہیں وہ سارے شائری میں ہیں جتنے ملہ عبداللہ سلطان پوری کا کریکٹر ہے اکبر بادشاہ کا کریکٹر ہے شاہ حسین کا کریکٹر ہے مادلال کا کریکٹر ہے عبدالفضل کا کریکٹر ہے فیضی کا کریکٹر ہے جتنے یہ ہسٹوریکلی کریکٹرز تھے یہ سارے جو ہے میں نے پویٹک کی ہیں اور ان کے ڈائلوگز جو ہیں وہ سارے شائری میں ہیں اس لیے یہ مشکل پلے تھا سر مشکل تھا اور اس میں آپ کو بہت سار ایوارڈز اس کی وجہ سے ملے وہ پھر یہ شاہ حسینی کا کرم ہے کہ انہوں نے جو ہے صوفیہ کے اپنا کرم ہوتا ہے تو میری جو پی ایش ڈی ہے وہ بھی شاہ حسین پہ ہے وہ شاہ حسین کے جو شامو کی مطن ہے ان پہ میری پی ایش ڈی ہے کہ اب تک شاہ حسین پہ کتنے مطن لکھے گئے لیکن یہ پلے میں نے اپنی پی ایش ڈی سے بہت پہلے کیا تھا سر آپ جس طرح سے ماشاءاللہ لکھ چکے ہیں تو مجھے بزارتے خود لگتا ہے کہ آپ کو صدارت ایوارڈز ملنا چاہیے اور آپ اس میں بہت صحیح ہیں یہ تو جب جو چیز ملنی ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے اس کے لیے کوئی نہ تو کلیم ہوتا ہے اور نہ کوئی دعویٰ ہوتا ہے بہت اچھے لکھنے والے موجود ہیں وہ تو آپ کی بڑی مہربانی ہے آپ نے ایسے سوچا لیکن یہ کام ہے ہم کرتے رہتے ہیں ہمارا کام ہے کام کرنا اگر ہم ایوارڈز کی طرف دھیان دیں تو پھر کام نہیں ہوتے کام ہوتے ہی تابعہ جب آپ کام کرتے جائیں لیکن سر ڈیسیز کے آپ مستحق ہیں وہ تو وہ تو چیزیں دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں تیپ آتی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ہو جاتی ہیں لیکن میرا بلیو ہے کہ کام کرنا چاہیے اور کام ہونا چاہیے جی ناظرین راکٹر صاحب کے ساتھ گھتگو کا سلسلہ تو چلتا رہے گا اور ان کے ساتھ یہ سب گھتگو ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے ابھی آپ کے لئے کچھ ڈاکٹر صاحب سے سننا چاہیں گے میری دو لائنوں کی ایک نظم ہے ورےوں پہلا پوگلے نے ورےوں لمحے روگ ورےوں پہلا پوگلے نے ورےوں لمحے روگ ہور صدی بے چاہ گئے اسی ہور صدی دے لوگ کیا بات بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب آپ نے آیا بہت سارے فیلموں کے لئے گانے لکھے لیکن آج کل آپ موجودہ جو فیلمیں جا رہی ہیں ان میں سے کون کون سی فیلمیں ہیں جن کے لئے آپ گانے لکھے ہیں میں نے جو ان دنوں میں پہلے تو بسنتی فیلم میری لکھے ہوئی تھی اس میں چند میرے گانے بھی تھے کالا راج میں تھے ایک لڑکی پاگل سی پھر ابھی جو ہے دے لیجنڈ اپ مولا جٹ جو بھی آ رہی ہے اس کے سارے گانے میرے لکھے ہوئے ہیں اور چاند چہرہ سنسکی صاحب کی فیلم ہے اس کے ایک فلم آ رہی ہے رنگشکے تھا زلفکار صاحب اس کے موسیقار ہیں پرویس کلیم اس کے رائٹر ڈائریکٹر اور اس میں بھی سارے میرے لکھے ہوئے گیت ہیں ایک فلم لاہور کلندر آ رہی ہے اس میں بھی ایک گیت میں رہا ہے اس در ایک دو چرے فلمیں آ رہے ہیں جو اس وقت سب ہی ریلیز ہونے والی ہیں ان میں ہیں تھوڑا بہت شیئر میرا بھی ہے بزنس کے لئے تو نہیں کر رہا ایسے ہی لکھ لیتا ہوں لیکن سارے یہ جو تیلیجنڈ مووی مولا جٹ ان میں ان کو مطلب یہ کب سینیما کے ذینت ہیں دیکھیں جی یہ تو پڈیوسرز بتائیں جن کی جو فلم کے مالک ہیں لیکن مجھے تو اتنا پتا ہے کہ کووڈ کے لئے شاید رکی ہوئی تھی رب صاحب آپ کو کون سا ایسا ڈریکٹر جن کا آپ کو لگا کے ان کے ساتھ کام کرنا چاہیے سب ہی اچھے ہیں سب ہی کے ساتھ کام کریں سب ہی کا دیکھیں اپنا اپنا یونڈرہ ہے وہ اپنے اپنے اس میں یونڈرہ میں رہ کرتے ہیں بناتے ہیں چیزیں اور بہت اچھا انہوں نے ان کا ٹریک ریکارڈ بہت اچھا ہے سب نے بہت اچھا کام کیا آپ نے ایک انگلیش میں کتاب لکھی ہے جو جو اس کو لکھنے کی کوئی خاص وجہ ہے کیونکہ آپ زیادہ تر تو پنجابی میں لکھتے ہیں پنجابی میں نہیں میں نے اردو میں بھی میری نصری نظم کی کتاب ہے سمی کا قیان وہ پوری کتاب اردو میں ہے اور ساری کتاب میں ایک نظم ہے نصری نظم ہے اور جہاں تک یہ بات ہے انگلیش کتاب کی یہ ہے پنجابی لٹریری ٹریئر لنگویسٹک ہسٹری آف پنجاب اور جو لٹریری ہسٹری آف پنجاب ہے یہ اس پہ بیسٹ کرتی ہے کہ پنجابی زبان کی جو لسانی تاریخ وہ کیا ہے اور پنجابی زبان کی جو عدبی تاریخ ہے وہ کیا ہے اور ان دونوں پس منظر کو دیکھنے کے لیے انگلیش میں میں نے یہ کتاب لکھی ہے اس لیے کہ انٹرنیشنل لیول پر اس بات کو سمجھا جا سکے کہ پنجابی زبان کا تاریخی پس منظر کیا ہے اور یہ کتنی پرانی ہے اور یہ جو پرانے جو ہیں منڈا دراورڈ اور یہ جو قبیلے ان سے کب سے ہے اور آریان ان کے بعد آئے یا پہلے آئے اس ساری بحث کو اس میں لنگویسٹک ہسٹری میں کیا ہے در لنگویسٹک ہسٹری آف پنجابی لٹریشر پر اور جو لٹریری ہسٹری ہے اس میں جتنے ہمارے صوفی شاعر ہیں اور ان کے جو کنٹیمپریری ہیں ان کے حوالے سے اور جو موجودہ موڈرن پنجابی لکھنے والے جو ہیں وہ یہاں کے اور ادھر کے سب کو اس میں ان کا تعرف دیا ہے اور ان کے جو نمونہ کلام بھی اس میں پیش کیا ہے جی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی کافی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اگلے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اپنی ہوسٹ غزل جلیل کو اجازت دیں اللہ حافظ سبسکرائب غلف پاکستان